وہ وقت کبھی مت آنے دینا کہ تمہیں کہنا پڑے کاش کیونکہ یہ کاش کے پچتاوے موت کے بستر تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے مگر اس کی سمجھائی ہوئی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے اگر کسی کے پاس ذہانت کی انتہا بھی ہو لیکن اگر وہ کچھ کرنے کی شدید خواہش نہیں رکھتا تو وہ کچھ نہیں پا سکتا عورت کا دل مرد کے دماغ پر حکمرانی کرتا ہے زندگی ایک کرز خواہ کی مثل ہے وہ ہمیں امروز دیتی ہے لیکن فرواہ کو واپس لے لیتی ہے زندگی میں کچھ منازل ایسی بھی ہیں جو دانش و حکمت کی رسائی سے بلند تر ہیں ہماری روح ہمیشہ اس مقام کے اردگرد منٹلاتی رہتی ہے جہاں ہم نے کبھی لطف و مسرور کے چند پرکیف لمحات گزارے ہوں مایوسی ہماری بسارت اور سمات کو مفلوج کر دیتی ہے حقیقی حسن روحانی ہم آہنگی سے وجود میں آتا ہے اس روحانی ہم آہنگی کا دوسرا نام محبت ہے اور محبت ایک مرد اور عورت کے ہم آہنگ محسوسات کو کہتے ہیں کائنات میں محبت آزادی کا مظہر ہے یہ ہماری روحوں کو اس میراج پر لے جاتی ہے کہ انسانی قوانین اور مظاہر فطرت اس کا راستہ نہیں بدل سکتے محبت سنوبر کی شاخوں کی طرح دل سے شاخ در شاخ پھوٹتی ہے ایک شاخ کے ٹوٹ جانے سے باقی شاخیں مغموم ضرور ہوتی ہیں لیکن اپنا وجود نہیں کھوتی بلکہ ٹوٹی ہوئی شاخ کو پوری توانائی اور محبت سے سینچتی ہیں اپنی ذات کو دوسروں پر قربان کرنا شروع کر دو یہ جہاں اور وہ جہاں تمہارا منتظر رہے گا شادی سے اگلے روز ہر مرد اپنی عمر سے سات سال بڑا ہو جاتا ہے علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہو جاتی ہے امید کا دوسرا نام غریبوں کی قوت ہے جج قانون کا ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے امتحان کے پرچے خود دیکھا کرتا ہے کامیابی صرف ایک بار دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے لیکن مصیبت ایک دن رات میں کئی بار دستک دیتی ہے جتنا بڑا شہر ہو اتنی بڑی تنہائی ہوتی ہے ضرورت میں انسان جو وعدہ کرتا ہے وہ بہت کم پورا کرتا ہے اس شخص سے بچو جو اپنی برائیاں لوگوں میں بڑے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے کسی کے غصے میں کہے ہوئے کلمات کو کبھی مت بھولو موسیقی موسیقی